موسیقی قبل الموت اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک آمال کی توفیق عطا فرما لیتے ہیں اس کی صورتیں دیکھئے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے تو اس سنت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ پڑھنا یاد دلا دیتے ہیں اب سوچئے یہ کتنا بڑا انام ہے کہ ملک الموت شیطان بدبخت کو دور بھگا دیں اور بندے کو کلمہ یاد دلا دیں تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں اس کو نیک آمال کی توفیق دے دیتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ تھے لیکن ہمارے ایک قریبی دوست کے وہ فادر انلا تھے سسر تھے اس وجہ سے اس عاجز کون سے ایک تعلق تھا بس ان کی ایک چاہت تھی ہر سال حج کرنا اور رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے اندر اعتقاف کرنا یہ دو باتیں ان کی زندگی کی خاص تمنا تھی اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں تریپن حج کیے اور اتنی ہی دفعہ شاید اعتقاف بھی کیا ہوگا مسجد نبوی میں ان کی چاہتی یہی تھی جیسے ہوتا ہے نا ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے بس تمنا ہی یہی تھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری وقت میں مجھے جنت بقی میں دفن ہونے کی سعادت اتا فرما دے اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی حیران ہوتے ہیں رمضان الببارک کا مہینہ آخری اشرہ اعتقاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر باب حضو ہیں اثر کی نماز کی نیت باندھی ہے جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو روح پرواز کریں اب بتائیں کتنی سعادتیں اللہ نے اکٹھی فرما دی بابضو موت آنا ایک سعادت پھر مسجد نبی پھر رمضان المبارک آخری اشرہ اعتقاف کی حالت میں پھر ریاض الجنہ کے اندر پھر نماز کی کیفیت اور پھر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں روح قبض ہوتی ہے سجد سے اٹھتے نہیں وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے جنادہ ہوا جنت وقی کے اندر دخل ہو گئے تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے جو دنیا دار تھے بہت بڑے بزنس مین تھے لوگ ان کی امیری کی مثالیں دیتے تھے اللہ کی شان دیکھیں ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس آجز کو بلایا کہ جی آپ رشتہ دار جمع ہیں کچھ آ کر نصیحت کر دیں تاکہ بچوں کی توجہ نیکی کی طرح ہو جائے ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ہم نے وہاں پر ماں کے مقام پر بات کی تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس کے سر سے سایا چلا گیا اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے حضرت آج میں نے دو تین نیتیں کر لی ہیں کیا ایک تو نیت میں نے کر لی ہے کہ میں چہرے پہ سندھ سجاؤں گا اور دوسری نیت کر لی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا اور تیسری نیت کر لی ہے میں پابندی سے نماز بڑھوں گا ہم نے دعا دی بہت اچھا لیکن واقعی اس نے اپنے الفاظ کو پورا کر دکھایا اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئی پہلے کا انسان کوئی اور تھا اب یہ انسان بدل گئے اتنا نماز کا اس نے احتمام کیا کہ ایک عالم کو اس نے اپنی کمپنی میں جوب دی کہ آپ کا کام ہے میں سفر حضر جہاں بھی ہوں وقت پہ مجھے جماعت سے نماز پڑھائیں تو وہ عالم جماعت کرواتے اور یہ پیچھے نماز پڑھتا چند مہینے اس طرح گدرے ایک دن اثر کی نماز پڑھنی تھی تو یہ بھضو کر کے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی میں اقامت کہتا ہوں اقامت کہتے کہتے جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ اتنے الفاظ کہے وہی پر گرے اور بہت آگا زندگی دیکھو کیسے گدری مگر سچی توبہ اللہ کو پسند آگئی اللہ نے دیکھو کہ موت کیسی دی کہ نماز کی اقامت کہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو موت کے قریب ایسی اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی